ٹھوڈنٹس موڈیول تھرٹی نائن جو ہے اس کے اندر ہم پریکٹیکلی چیزوں کو ڈسکس کریں گے تھیوری سے آپ کو پریکٹیکل ورڈ میں we will take you to a پریکٹیکل ورڈ اس میں ہم جو میں نے بات کی تھی ایک ٹرم میں نے یوز کی رہی تھی ریلیشنل ڈیٹا بیس منجمنٹ سسٹم اور جیسے میں نے کچھ کمپنیز کے کچھ کے نام لیے تھے ہم ان کو تھوڑا تھوڑا سا ٹچ کریں گے کہ جو ڈیفرنٹ کمپنیز ہیں ان کی جو ڈیفرنٹ ڈیٹا بیسیز ہیں وہ کیا ہے ان کے کیا پیچرز ہیں اور ان کو وہ کیا اپن سورس ہے یا وہ لیسنس ہے یا آپ کو اس کے لیے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں چار پانچ بڑے پلیرز ہیں ویسے تو دیکھیں ایک چیز جو ڈیٹا سائنس میں یہ انالیٹکس کی ورلڈ میں آئی ہے نا پچھلے آٹھ دس سالوں میں سپیشلی جب سے ڈیٹا سائنس کلاؤڈ اور بگ ڈیٹا یہ ایک ساتھ آئی تقریبا مارکٹ میں ایمین کہ یہ چیزیں ریسرچ میں لائفز میں دیئر دیئر فر منی منی یئرز ہم اس وقت کی بات کرتے ہیں جب یہ چیز مارکٹ میں آئی اور لوگوں نے اس کو کمرشلی یوز کرنا شروع کیا رائٹ تو بے شمار ڈیٹا بیسیز ہیں اس وقت دنیا میں اور جیسے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ایون کے جو اوپن سورس ہے یہ انسٹرکچرڈ وہ جو ڈیٹا یہ آپ کی ٹائپس ہے جیسے جیہاں وہ جو پلیٹ فارمز ہے حدوب کا ہے سپارک کا ہے آپ کا کسینڈرہ ہے وہ سارے ایون کے وہ اوپن سورس یہ انسٹرکچرڈ ہونے کے باوجود دے ہیو اسٹرکچرڈ کمپوننٹ ویدن دوز آپ کے جو وہ جو ڈیٹا بیسیز ہیں نو ایسکیو ایل میں اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے اس پر فوکس کریں گے بہرحال جو دنیا کی پانچ چھے بڑی میجر نام ہے اس میں اس میں اوریکل ہے آپ تھوڑی سی پلیز ڈو سم ریسرچ ایٹ یور اون اوریکل ڈیٹا بیسیز جا کے دیکھیں اوریکل کورپریشن جا کے چیک کریں انٹرنیٹ پہ تو اور پھر اس کے بعد آپ کا مایکرو سافٹ کے دو ڈیٹا بیسیز ہیں ایک ہے مایکرو سافٹ سیکل سرور اور ایک ہے مایکرو سافٹ ایکسس سیکل سرور تھوڑا سا جو ہے وہ میڈ لیول پہ آ جاتا ہے دیکھیں جو اوریکل ایک اور ہے آئی بی ایم آئی بی ایم کا جو ڈیٹا بیس اس کا نام ہے ڈی بی ٹو تو جو آئی بی ایم اور اوریکل اگر ہم جب جو بڑے بڑے بینکس ہیں ٹیلی کام کمپنیز ہیں اور جو بہت بڑے بڑے ریٹیل کے ٹین سٹورز ہیں جیسے والمارٹ اور بہت دنیا میں آئیکیا ہے تو وہ لوگ جو کنونشنلی جو ڈیٹا بیسیز وہ یوز کرتے ہیں ٹاپ کی جو ٹیر ہے تو وہ اوریکل آئی بی ایم ڈی بی ٹو پھر مٹ ٹیر میں آ جاتا ہے آپ کا مایکروسافٹ کا جو ہے سیکل سرور ان کی اسی طرح ان کی پرائسنگ بھی ویسے ہی ہے پھر آپ کے پاس مایکروسافٹ ایک اور انٹری لیول کا ڈیٹا بیس ہے جس کا نام ہے مایکروسافٹ ایکسیس اور یہ کچھ جو مایکروسافٹ کو آفیس کے کچھ ورشن ہیں ان کے ساتھ ہی یہ مل جاتا ہے آپ کو اور پھر ایک اور بڑا پاپولر جو ہے that is مای ایسکویل مای ایسکویل اوپن سورس ہے اور یہ بہت ساری آپ کو جو ای کامرس ویب سائٹ اور یہ جو آپ کو اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں یہ چھوٹے چھوٹے جو آپ کو سلوشنز ملتے ہیں انٹرنیٹ پہ ان میں موسٹلی آپ کو اور دس اس ویری پاپولر اگین کیونکہ یہ فری ہے ایک انٹریسٹنگ چیز اور رہکے جتنی فری چیزیں مارکیٹ میں ان کے پیڈ ورزن بھی ہوتے ہیں اگر ہم لینکس کے ڈیٹا بیس کی بات کریں یہ مای ایسکویل کی بات کریں اور جو بھی جتنی بھی چیزیں تو وہ ایک لیمٹیڈ حد تک آپ کو وہ دیتے ہیں جیسے ہی آپ کی ریکوائرمنٹ اس سے اوپر جاتی ہے they start charging you some money and then definitely it makes sense تو مای سیکویل ہے پوسٹ گری ایسکویل ہے یہ سارے وہ ہیں جو کہ اس کے علاوہ کچھ اور بھی آپ اگر اپنے طور پر search کیجئے جا کے انٹرنیٹ پر اس میں دیکھیں کہ جو open source جو rdbms ہے وہ کون کون سے تو اس میں آپ کو یہ نام بھی ملیں گے ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے نام ہیں جو آپ کو ملیں گے اس پہ but again this is for your information اور ان میں سے ہر ایک کی جو اسکویل ہے اس میں تھوڑا بہت فرق ہے لیکن آپ نے جو اپنی expertise develop کرنی ہے کوشش کیجئے کہ start with something medium depending upon your professional life آپ اس کو زیادہ complex میں بھی جا سکتے ہیں simple میں بھی جا سکتے ہیں but the world is changing تو کسی ایک tool پہ you don't have to restrict yourself to any particular brand or tool جو oracle ہے یہ جیسے میں نے بتایا کہ oracle corporation they are one of the largest جو ہماری technology companies ہیں ان کے بے شمار database کے علاوہ that is their strength ان کے پاس ERP system ہے CRM system ہے analytics system and what not they are very huge basically Microsoft SQL server I believe Microsoft کا نام تقریباً ہر بندہ جانتا ہے especially of course جو کے computer سے related ہے اور شاید کسی کو نہ پتا ہو کیونکہ ایک جو Microsoft کی windows ہے جو Microsoft office ہے جو ہم use کرتے ہیں everyday excel word powerpoint یہ ساری چیزیں Microsoft کی ہیں اور یہ Microsoft office جو ہے وہ بھی اب انہوں نے cloud پہ کر دیا ہے Microsoft office 365 تو اس طرح ان کا جو data base ہے پھر یہ جو ان کی جو چیزیں یہ cloud پہ بھی available ہے Microsoft کا اپنا cloud platform Microsoft Azure کے نام سے وہاں پہ یہ ساری چیزیں آپ کو available ہیں in different form of shapes packages جو آپ کی ضرورت ہے اس کے مطابق آپ کو وہاں پہ یہ چیزیں مل جاتی ہیں اس طرح Microsoft access یہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ this is a smaller version اور یہ جو ہے یہ آپ کو in Microsoft office کے ساتھ یا کسی نہ کسی bundle package میں مل جاتا ہے اور یہ آپ کی جو small applications اگر آپ نے بالکل ایک simple point of sale کی application بنانی ہے کوئی attendance کی application بنانی ہے اس طرح کی جہاں پہ آپ کی بہت زیادہ data کا size نہیں ہے آپ کی جو analytical requirement وہ بہت زیادہ complicated نہیں ہے they're simple so you can always use Microsoft access and maybe to start with to develop your understanding as you know SQL developer maybe you can start with this it will help you اس سے آپ کے ایک foundation بن جائے گی پھر آپ بے شک MySQL پہ جائے SQL Server پہ جائیں Oracle پہ جائیں then sky is the limit but this is a very good point to start with PostgreSQL یہ بھی one of the open source ہے very popular ہے اور جتنی اب آپ کی cloud based application آ رہی ہیں اس میں یہ بڑا popular ہے again i will reiterate یہ depend کرے گا environment پہ آپ کی application جس پہ آپ کام کر رہے ہیں analysis جس پہ آپ نے کام کرنا ہے یہ بہت ساری چیزوں پہ depend کرتا ہے یہ کچھ ہے یہ جو Postgre ہے یہ one of the open source available databases but this is again very popular in the market اور سارے لوگ اب اس کو use کر رہے ہیں سپیشلی آپ کی جو geospatial یا gis based systems ہیں کچھ اور systems ہیں وہاں پہ ان کو لوگ use کرتے ہیں last but not the least is my sql my sql is open source اور it is very very popular again کہ آپ جتنی آپ کو آج کے دن میں انٹرنیٹ پہ applications ملیں گی جہاں پہ sql کی ضرورت ہے of course we are not talking about the top tier جو ہم نے discuss کیا جہاں پہ oracle یا ibm ہے مائکرو سافٹ ہے اس سے جو my sql کمپیٹ with microsoft very well یہ جہاں پہ آپ کی ضرورت ہو کہ آپ نے cause saving آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے as a developer اور as an organization تو microsoft joh sql اور اچھا یہ جو my sql ہے nga یہ even کے لوگ جو بہت ساری آپ کی نئی they are using sql they can use some other no sql also لیکن my sql use کرتے ہیں کچھ لوگ کیونکہ اس کی ایک beauty ہے ایک power ہے my sql کی یہ basically کچھ databases ہیں جو کہ ہم نے discuss کی ہے and please study them just to develop your orientation and I'll see you in one of the next modules